دوستوں دنیا بھر کے اندر مسجد نبی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عدب کی انتہا کو ضرور دھیان میں رکھیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبی کے اندر تو سانس لینے کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے افسوس کے ساتھ حالیہ کچھ دنوں میں مسجد نبی کے اندر کچھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا اور دنیا بھر میں موجود ہر مسلمان نے ان واقعات کے بائی صرف درد کو ہی محسوس نہیں کیا بلکہ اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کیا لیکن دوستوں مسجد نبی کو شہید کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے متعلق کیا حقیقت ہے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ آشکے رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فقر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستوں مسجد نبی ایسا مقام ہے کہ جس کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دو لوگوں کو اشارہ کر کے بلائیا اور ان سے سوال کیا کہ تم کہاں سے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم تائیف کے رہنے والے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں یقینی طور پر سزا دیتا اگر تمہارا تعلق مدینے سے ہوتا یہ لوگ مسجد نبی میں موجود تھے اور اونچی آواز میں بات کر رہے تھے مسجد نبی کے عدب اور احترام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرما دیا سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز کو بلند نہ کیا جائے اور جس طرح تم آپس میں زھوڑ زھوڑ سے باتیں کرتے ہو ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہ کیا کرو ایسا کرنے سے تمہارے آمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی دوستوں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی جھارو قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے عمال برباد کر دیئے اور یہ آیت میرے لیے نازل کی گئی ہے کیونکہ ان کی آواز کچھ بلند تھی اور وہ جب بھی بولتے تھے اونچا بولتے تھے یعنی نبی کے صحابی کو جن پر اللہ راضی ہو اور ان کے نام کے ساتھ رجی اللہ تعالیٰ انہو لگے ہو انہیں بھی یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ مالک نے میرے عمال تباہ کر دیئے اور میرے لیے بخشش کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور وہ اس پر ندامت اور گم کا اظہار کرنے لگے لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلاسہ دیا اور کہا کہ یہ آیت آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے لیکن دوستوں آپ ہی اندازہ کیجئے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بھی فکر لاہق ہوئی تو ہماری کیا اوقات ہے دوستوں مسجد نبوی کے حوالے سے ایک انتہائی پریشان کون خبر اس وقت سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ تصویز کا باعث بن رہی ہے اس خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد نبوی کو شہید کرنے کا ایک پروگرام کیا جا رہا ہے اس پر کہا جا رہا ہے کہ اس میں موجودہ شاہ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان بھی شامل ہیں لیکن دراصل اس کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے دوستوں ایک برطانیہ زریدے کے جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے روفاقہ کی قبریں موجود ہیں ان کی توسی کی جانی ہے اس کے باعث اس عمارت کو یعنی روزہ رسول کو شہید کرنے کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے اور ان مقدس قبور کو جنت البقی میں لے جانے کے متعلق سوچا جا رہا ہے جس کے بعد یہ خبر سامنے آنے لگی کہ ماج اللہ روزے کو شہید کر دیا جائے گا لیکن سعودی حکام کی جانب سے اس کی مکمل طور پر تردیب کی گئی ہے کہ ایسا کوئی اعلان موجود نہیں ہے دوستوں یاد رہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں مبارک تک کوئی انسان کوئی جی روح نہیں پہنچ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی سنہری جالیوں میں سے نظر آنے والا سبج پردہ اور اس کے پیچھے موجود تین ایسی دیواریں ہیں کہ جن میں نہ کوئی دروازہ نہ کوئی کھڑکی اور نہ ہی کوئی راستہ ہے کہ جس سے کوئی شخص اندر داخل ہو سکے لہٰذا براہ راست قبر تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روفاقہ کے قبر تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے جبکہ روزے کی گمبد کے مطابق بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گمبد کے اوپر کچھ کھڑکیاں موجود ہیں تو دوستوں اس کی حقیقت کیا ہے تو اس کے متعلق جان لیجئے کہ ان کھڑکیوں سے روشنی اور ہوا تک اندر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ مکمل طور پر سیل ہے اور انہیں ایئر ٹائٹ کیا گیا ہے البتہ روزے کی گمبد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے لکڑی کا بنایا گیا اور پھر ایک دن تیز بجلی چمکنے سے اس پر آگ لگی اور اسی دوران یہ تباہ ہو گیا اس کے بعد روزے کی گمبد کو اینٹ سے بنایا گیا اور پھر اس پر آگ لگی اور تباہ ہو گیا اب روزے کے گمبد اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ اب مکمل طور پر محفوظ ہے اور ان کے اندر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے باہر کی جانب جو کھڑکیاں نظر آتی ہے اسے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص اور کوئی بھی چیز اندر داخل نہ ہو سکے دوستوں دنیا بھر کے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے ان کے دل کی آرزو ہوتی ہے اور ساری زندگی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک ایک بار اپنے گھر کی حاضری نصیب کر دے کہ ہم اس کعبہ کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنے چشمے تصور میں رکھ کر دن میں پانچ بار نماز ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ اے مالک ہم اپنے عمرے ادا کرنے کے لیے کعبے کا کعبہ یعنی مسجد نبوی کی حاضری نصیب ہو جائے تو وہی انتہائی خوش قسمت ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے روزائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر ہاتھ باندھ کر سلام پیش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے ہم سیاہکاروں کے سلام قبول کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہماری آخرت بلکل آسان ہو جائے گی اور ہمارے لیے تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کریں اور روزائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی ہماری قسمت میں لکھ دے آمین سمہ آمین دوستوں آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے سواب کا کام ضرور کریں دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ